فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی ستر صحابہ ردوان اللہ علی مجمعین شہید ہو گئے امام الانبیاء کا سر پھٹ گیا آپ کا روبائی دانت ٹوٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ لہان ہو کر احد کے دامن میں بہوش ہو کر گر پڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشرقین مکہ نے اُنا دی جنگ احد میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخلص صحابہ ردوان اللہ علی مجمعین کو ایک درے پر کھڑا کر دیا اور انہیں یہ نصیحت کی کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا ہمیں فتح ہو جائے ہمیں شکست ہو جائے تم نے یہ درہ خالی نہیں کرنا اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرما دی مشرقین مکہ شکست کھا گئے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین ان کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں یہ جو درے پر بیٹھے تھے نا انہوں نے سوچا کہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تعاون کریں ان کا اپنے ساتھیوں کا ہم بھی ان کا ساتھ چلیں کافرم کو تو عشقست ہو گئی وہ میدانیں جنگ چھوڑ کر چلے گئے ان کا جو امیر بنایا تھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے منع کیا اس نے کہا آپ کو یاد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تحقید سے کہا تھا یہ درہ نہیں چھوڑنا یہاں سے نہیں ہٹنا اگر تم دیکھو کہ ہماری جسموں کی بوٹیاں درندے میں ہوچ رہے ہیں تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا اتنا مضبوط رہنا اس درے پر ان میں سے بعد نے کہا اللہ کے نبی کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک کافر بھاگتے نہیں ہیں وہ تو ہم مضبوط رہے ہیں اب کافر بھاگ گیا شکست ہو گئی انہیں اللہ نے فتح دے دی درہ چھوڑ دیا پیچھے سے مشرقین مکہ نے حملہ کر دیا اور نتیجہ اس کا یہ نکلا فتح کچھ لمحات کے لیے شکست کے اندر تبدیل ہو گئی ستر صحابہ عدوان اللہ علی مجمعین شہید ہو گئے امام الانبیاء کا سر پھٹ گیا آپ کا ربائی دانت ٹوٹ گیا آپ کے رخصار پر خود کی کڑیا چھوڑ گئی رسول اللہ صلی اللہ لہان ہو کر عہد کے دامن میں بہوش ہو کر گر پڑے صحابہ میدان جنگ سے بکھر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ نقصان تھا اللہ رب العالمین نے دوبارہ توفیق دی مخلص سے سارے کے سارے دوبارہ جمع ہو گئے رب العالمین نے پھر فتح سے ہم قرار کر دیا اب یہ صحابہ رضوان اللہ رحمہ مجمعین میرے محترم بھائیو یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعاتا ہم سے بڑی گلتی ہوئی ہے اور بہت بڑا نقصان ہماری گلتی کی وجہ سے اسلام کو مسلمانوں کو اٹھانا پڑا ہے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کا فیصلہ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا ہوگا ہمیں کیا صدا ملے گی اس غلطی پر میرے بھائیو امام اللہ کے فیصلے کے آنے سے فیصلے آنے سے پیلے آسمانوں والے رب کا فیصلہ آ گیا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اَنْكُمْ میرے نبی کے صحابہ غلطی ہوئی تم سے نقصان اٹھانا پڑا اس غلطی کی بنا پر لیکن میں کائنات کا خالق و مالک میں اپنی لاریب کتاب میں اعلام کرتا ہوں یقیناً میں نے تم سب کو غاف کر دیا سب کو غاف کر دیا اور صرف معاف نہیں کیا میرے بھائیو معاف نہیں کیا مالک الملک عظمت کا اندازہ لگائیں صحابہ کی عظمت کا مالک الملک خود وکیل بن گیا صحابہ کا صحابہ کا وکیل بن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ سے بھی درخواست کی کہ میں نے تو ان سب کو معاف کر دیا ان کی معافی کا اعلان قرآن میں نازل کر دیا میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ سے بھی گزارت کرتا ہوں یہ ایسان ہے آپ بھی ان کو کیا کر دو آپ بھی نہیں معاف کر دو فاف عنہم وستغفر لہم وشابرہم فی الامر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان صحابہ کو معاف کر دو ان کی کتاہی لگزش کے لیے اللہ سے بخشش مانگو اور ہمیشہ جس طرح پہلے ان سے مشاورت کرتے ہو اسی طرح ان کو ہمیشہ اپنی مجلس سے مشاورت میں شریک رکھو جن کا خالق و مالک رب وکیل بن کر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ سے ترخواست کرے کہ اے میرے نبی ان کو معاف کر دے میرے بھائیو سرم کی نظر میں ان کی عظمت کیا ہوگی کیا شان ہوگی ان کی خود بھی معاف کیا امام اللہ سرم سرم محافی کہا بخشش بھی مانگو ان کے لیے اور ان کو ہمیشہ ہندہ مشورے میں بھی شریک رکھنا ہے فتح شکست کے اندر تبدیل ہوگئی ستر صحابہ رضوان اللہ مجمعین شہید ہوگئے امام الانبیاء کا سر پھٹ گیا آپ کا روبائی دانت ٹوٹ گیا رسول اللہ لہان ہو کر اہد کے دامن میں بہوش ہو کر گر پڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی شہادت کی خبر مشرق مکہ نے اُرادی جنگ اہد میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کچھ مخلص صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک درمے پر کھڑا کر دیا اور انہیں یہ نصیحت کی کہ اس دررے کو نہیں چھوڑنا ہمیں فتح ہو جائے ہمیں شکست ہو جائے تم نے یہ درہ خالی نہیں کرنا اللہ رب العالم نے فتح عطا فرما دی مشرق مکہ شکست کھا گئے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے صحابہ رضوان اللہ مجمعین ان کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں یہ جو دررے پر بیٹھے تھے نا انہوں نے سوچا کہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تعاون کریں ان کا اپنے ساتھیوں کا ہم بھی ان کا ساتھ چلیں کافرم کو تو اشکست ہو گئی وہ میدان جنگ چھوڑ کر چلے گے ان کا جو امیر بنایا تھا محمد الرسول اللہ نے اس نے منع کیا اس نے کہا آپ کو یاد نہیں رسول اللہ نے کتنی تحقیص سے کہا تھا یہ دررہ نہیں چھوڑنا یہاں سے نہیں ہٹنا اگر تم دیکھو کہ ہماری جسموں کی بوٹیاں درندے نوچ رہے ہیں تب بھی تم نے یہ دررہ نہیں چھوڑنا اتنا مضبوط رہنا اس درے پر ان میں سے باز نے کہا اللہ کے نبی کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک کافر بھاگتے نہیں ہیں وہ تو ہم مضبوط رہے اب کافر بھاگ گیا شکست ہو گئی انہیں اللہ نے فتح دے دی دررہ چھوڑ دیا پیچھے سے مشرقین مکہ نے حملہ کر دیا اور نتیجہ اس کا یہ نکلا فتح کچھ لمحات کے لیے شکست کے اندر تبدیل ہو گئی ستر صحابہ ردوان اللہ مجمعین شہید ہو گئے امام الانبیاء کا سر پھٹ گیا آپ کا ربائی دانت ٹوٹ گیا آپ کے رخصار پر خود کی کریا چھوڑ گئی رسول اللہ اللہ لہان ہو کر عہد کے دامن میں بہوش ہو کر گر پڑے صحابہ میدان جنگ سے بکھر گئے محمد الرسول اللہ کی شہادت کی خبر مشرقین مکہ نے اڑا دی دل ٹوٹ گئے لوگوں کے بہت بڑا نقصان تھا اللہ رب العالمین نے دوبارہ توفیق دی مخلص سے سارے کے سارے دوبارہ جمع ہو گئے رب العالمین نے فر فتح سے ہم کنار کر دیا اب یہ صحابہ رضوان اللہ رحم اجمع میرے محترم بھائیو یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعاً ہم سے بڑی گلتی ہوئی ہے اور بہت بڑا نقصان ہماری گلتی کی وجہ سے اسلام کو مسلمانوں کو اٹھانا پڑا ہے اب محمد الرسول اللہ سلیم کا فیصلہ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا ہوگا ہمیں کیا سزا ملے گی اس غلطی پر میرے بھائیو امام اللبیاء کے فیصلے کے آنے سے فیلے آسمانوں والے رب کا فیصلہ آگیا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا أَنْكُمْ میرے نبی کے صحابہ غلطی ہوئی تم سے خانہ بڑا اس غلطی کی بنا پر لیکن میں کائنات خالق و مالک میں اپنی لا ریب کتاب میں اعلام کرتا ہوں یقیناً میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور صرف معاف نہیں کیا میرے بھائیو معاف نہیں کیا مالک الملک عظمت کا اندازہ لگائیں سے حبہ کی عظمت کا مالک بن گیا صحابہ کا صحابہ کا وکیل بن کر محمد الرسول اللہ سلم سے بھی درخواست کی کہ میں نے تو ان سب کو معاف کر دیا ان کی معاف کا اعلان قرآن میں نازل کر دیا میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ سے بھی گزارت کرتا ہوں یہ انسان ہے آپ بھی ان کو کیا کر دو آپ بھی نہیں معاف کر دو فاف عنهم وستغفر لهم وشابر هم فی الامر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان صحابہ کو معاف کر دو ان کی کتاہی لگزش کے لیے اللہ سے بخشش مانگو اور ہمیشہ جس طرح پہلے ان سے مشاورت کرتے ہو اسی طرح ان کو ہمیشہ اپنی مجلس مشاورت میں شریک رکھو جن کا خالق و مالک رب وکیل بن کر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ سے ترخواست کرے کہ اے میرے ربی ان کو معاف کر دے میرے بھائیوں رب کی نظر میں ان کی حضبت کیا ہوگی کیا شان ہوگی ان کی خود بھی معاف کیا امام علمیاء سے بھی ترخواست کی صرف معاف کی نہیں کہا بخشش بھی مانگو ان کے لیے اور ان کو ہمیشہ ہندہ مشورے میں بھی شریک رکھنا ہے